کیول یہ بتا دیجئے سر کہ جب آپ خود جسٹیفائی کر رہے ہیں پہلی لائن میں کہ سمیدھان نے ہم کو چھوڑ دی تھی پھر اس پر معافی کیوں مانگ رہے ہیں پہلی چیز دوسرا سر دوسرا آپ کی سرکاروں نے کیا ججوں کے تبادلے نہیں کیے کیا ججوں کو کھڑے لائن نہیں لگایا کیا ججوں کو ان کے فیصلوں کی سزائیں نہیں دی میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں دیکھئے جب سودان سو جی نے کہا یہ بڑا باری پاپ دوسکرت کیا تھا تو میں نے اس کا جواب میں کہا یہ سمیدان میں تھا لیکن ہمیں محسوس ہے آج بھی محسوس ہے ہم کہتے ہیں گلتی ہوئی اچھا سرمیندگی سے کہتے ہیں بی جے پی ایک چیز کو کہا دے گودھرا کو گلتیاں انسان سے ہوتی ہیں لیکن سویوکارنہ یہ لوگ تنتر اور سماج کا جمدار بیکت کے لیے یہ اچھے لکشن ہوتے ہیں ٹھیک سر میں امید کروں گا کہ آپ کے گلتی مان لینے کے بعد سر میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی کا سوال سودانچو سے پوچھ رہا ہوں آپ کی کا سوال سودانچو کے اوپر چھوڑ رہا ہوں وہ جواب دے دیں گے ابھی لیکن یہ کہتے ہوئے چھوڑ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آج آپ گلتی مانتے ہوئے امرجنسی کو معافی مانگ رہے ہیں تو کل آپ کا سنجج ہاں نہیں ہو جائے گا اور پرسوں سے یہ نہیں آ جائے گا کہ اکلیش پرتاب سنگھ آپ پر وقتہ نہیں ہے ہم نے سودانچو تریویڈی جواب دیں گے ٹھیک سر امرجنسی کے ترنباد ہی معافی مانگی تھی اوکے سر سر آپ بارہ سال کے تھے تب آپ بارہ تیرہ سال کے تھے تب اگر انٹرنیٹ کے حساب سے جاؤں تو سر آپ بارہ تیرہ سال کے تھے تب تو کانگرس کی پرچی بھی نہیں کٹی ہوگی آپ کی سودانچو تریویڈی پیدا ہی ہوئے تھے اس سال میں انہوں نے اپنا سب سے پہلا بات یہ بولا گودھرا کے گناہگار جب سروچ نیالے تک سے ساری بات اس پسٹ ہو چکی ہے اس کے بعد یہ بولنا نیالے کے کتنی بڑی عمو ماننا ہے اس کی تو کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد کانگرس پارٹی کے شاسنکال میں ساٹھ ساٹھ سانسدوں نے امریکن سینٹ کو لکھ کے بھیجا تھا اس سے بڑا راشت کی سمپرموتا کا آپ مان نہیں ہو سکتا تھا نیالے کے نرنے کے بعد اب انہوں نے کہا چار ججوں نے پھر انہوں نے غلط بیانی کی چار ججوں نے سروچ نیالے کے اوپر آکھے پڑھایا تھا سرکار پر نہیں سرکار پر آروپ امرجنسی کے دوران جن تین ججز کو سپرسیٹ کیا گیا تھا انہوں نے سیدھے سرکار پر آروپ لگا کر اپنی کرسی چھوڑی تھی اور امرجنسی بھی الہاباد اچھ نیالے کے جسٹس جگون سینہ کے نرنے کے کارن اندرہ جی کے سمکس اتپن ہوئے راجنیتک سنکٹ کے کارن ہوئی تھی یا استھاپیت ست ہے تیسرا انہوں نے کہا مافی مانگی مجھے ایک کانگریس اجیکس کا بیان دکھا دیں میں بچہ تھا مجھے اچھی طرح یاد انیس سو پچاسی میں دس ورش پورے ہوئے تھے امرجنسی کے راجیب گاندھی جی سے پوچھا گیا تھا میں چروتیت کہتا ہوں ریکارڈ پر نکلوا کے دکھوا لیجے گا اسے مانے کے پرسی سٹیٹمنٹ میں ان سے پوچھا گیا دس سال ہوگا امرجنسی کے کیا آپ مانتے ہیں کیا گلتی تھی راجیب گاندھی نے یا گلت کہا تھا یا نندنی بیان تھا یا بھرسنہیوں کے بیان تھا مانگی مانتے ہیں اوکے 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 سر امرجنسی پہ چرچا کر رہے ہیں سکھ دنگوں پہ لگاتار بات ہوتی ہے جب جب ہوتی ہے سوال اٹھتا ہے آشتوش کیا دیش میں بولنے کے آجادی نہیں ہے آپ اکثر یہ بات لکھتے ہیں تو آج بول کے بتائیے کہ بولنے کے آجادی نہیں ہے ہے یا نہیں سوال کر رہے ہیں جس سوال کا جواب آپ کو خود پتا ہے اور مجھے بھی اس سوال کا جواب پتا ہے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں می تو بانتا ہوں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس لئے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کئی بار دھورا چکا ہوں آج کی تاریخ میں کسی بھی کسی بھی ٹی وی چینل کے اکہ دکھا کو چھوڑ دیجئے ایسی کوئی ہمت نہیں ایسی کوئی حیثیت نہیں جو دیش کے پردھان منطری مللہ جب آپ منہ کا پرچار کر رہے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹی وی میں کام کرتے ہوئے تب سو تندر تھا میڈیا مجھے اسی لئے کہہ رہا ہے مجھے بول لیں دیجئے اس کے بعد آپ سوال کریں سوال سچ ہے جس کو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی چونکہ آپ نے سوال پوچھا اس لئے پوچھا ایک لمبی فیری سمپاتکوں کی جن کو اپنے پت سے ہٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے ہاں آ کر کچھ ایسے سوال پوچھے تھے جو لوگوں کو پسند نہیں تھے یا جو لوگ ان سوالوں کو جو ہے وہ الگ طریقے کے باتیں کرتے تھے میں دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون لوگ تھے جو رسس کے گٹھن کے پہلے مسولونی سے ملنے گئے تھے کون لوگ تھے وہ اس کا جواب کبھی نہیں دیا جاتا وہ کون لوگ تھے جو براؤن سرٹ اور بلیک سرٹ کی جگہ پہ پھر وہ دوسرے طریقے کی شرٹ پہننے کی کوشش کی میں ان سب سوالوں میں نہیں جا رہا ہوں میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گلتی کاؤنگریس پارٹی نے 1975 میں کی تھی وہ گلتی آج دیش اسی طریقے کی ستھیوں سے گجر رہا ہے اکھلیس پرتاب سنگھ آپ کے چینل پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہاں سمویدھانی کذکار تھا اکھلیس جی آپ کو کم سے کم آج اس چینل پر آ کر اس طریقے کی بات نہیں کرنی چاہیے آپ آتکال ہندوستان کے ماتھے پر ایک بہت بڑا کلنک ہے لیکن آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا میڈیا سوطنتر ہے ان کو بھی اپنے اندر جھاک کر دیکھنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کیا واقعی میڈیا سوطنتر ہے اور کیا واقعی میڈیا جو کہنا چاہتا وہ کر سکتا ہے کیا واقعی اس دیش کا میڈیا جو ہے دیش کے پردان منتی نریندر بودی سے سوال پوچھ سکتا ہے کیا واقعی اس دیش کا میڈیا جو ہے امیت شاہ سے سوال کر سکتا ہے نہیں کر سکتا